آج ہم steps for the conservation of biodiversity کے بارے میں پڑھیں گے پچھلے الیکٹر میں ہم نے causes and effects of deforestation کے بارے میں پڑھا تھا conservation of biodiversity سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ it means the protection of all those things that affect directly or indirectly the life on earth زمین کے اوپر زندگی کو متاثر کرنے والی تمام چیزوں سے جو برائیڈرز متاثر کرتی ہیں انسان کی ذریعی کو ان سے بچانا یہ conservation ہے یہ conservation آپ کر سکتے ہیں جب آپ environment کو maintain کریں انسانی ضروریات اور انسانی وسائل کے درمیان balance قائم کر کے بھی آپ protect کر سکتے ہیں conserve کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ wildlife کو protect کر کے بھی conserve کر سکتے ہیں conservation of biodiversity یہ global concern بن چکا ہے biologes جہاں وہ اس بات پر ضرورتے تھے کہ کومی policy بنائے جائے تاکہ ایک set of rules یعنی کامانین کا اقضابطہ مقرر کیا جائے تاکہ جو مختلف جانداروں کی نسلیں ان کو محفوظ کیا جائے they demand that the laws should be the defined species which are threatened by extinction and must be protected اور اس طرح کے قانون بننے چاہیے جس کے ذریعے وہ جانداروں کی نسلیں جو ختم ہو چکے ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں ان کو define کیا جا سکے اور ان کے ان جانوروں کو protection مہیا کی جا سکے پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد اقسام کے جاندار پودے پائے جاتے ہیں لیکن پاکستان جو ہے اس میں جانوروں پودوں کو کہ جو مختلف نسلیں ہیں ان کو بہت زیادہ خطرات موجود ہیں the greatest concern is the loss of natural habitats main causes of this loss are rapid growth جو مختلف جانداروں کی جو ذریعے کو خطرات طاق ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ان کی جو قدرتی مسکن ہے ان کی تباہی ہے اور ان کی جو مین وجہ ہے loss of natural habitat کی اس میں rapid growth in human population یعنی تیج سے بڑھتی انسانی عبادی اس کے علاوہ گاؤں کے جو علاقے ہیں جو rural areas ہیں وہاں پر جو غربت اور جہالت ہے اس کی موجودی اس کے علاوہ low literacy rate also reason for the failure of conservation mayors taken so far یعنی اب تک جو اقدامات یہ گئے ہیں ان کی بڑی وجہ جہالت دیا انٹرنیشنل یونین اس حصے میں بین القوامی ادارے بھی پاکستانی حکومت کی مدد کرنے کو آتے ہیں اس میں the international union of conservation for the conservation of nature and natural sources iucn اس کا کردار بہت اہم ہے اس کے علاوہ world wildlife fund www.fp جس کا world wildlife fund پاکستان اس کا یہ دونوں ادارے بحکومت پاکستان کی مدد کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے مختلف پروگرامز بنایا ہے تاکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں world life کو conserve کیا جا سکے the iucn has prepared the first national red list list of endangered or threatened species یعنی iucn نے پاکستان کے اندر وہ پہلی red list تیار کی ہے جس کے اندر وہ ان species کے ارگزم کے ان species کے بارے میں بتایا گیا ہے جو یہاں تو ختم ہو چکی ہیں یہاں ختم ہونے کے قریب ہیں پاکستان کے اندر یہ جو آپ کو اب مختلف قسم کے اقدامات ہیں وہ اب آپ کو بتایا جائیں گے جو iucn wildlife fund پاکستان اور گورنمنٹ پاکستان نے لیے ہیں تاکہ مختلف جانداروں کے species کو conserve کیا جا سکے پاکستان کے اندر سب سے پہلے national conservation strategy یہ 1980 میں بنائے گئے تھی iucn اور گورنمنٹ پاکستان نے یہ national conservation strategy بنائی ہے پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان کے اندر biodiversity concern conserve کیا جا سکے اس کے علاوہ UN conservation on combating desertification ccd یہ بھی ایک پروگرام ہے یہ international tt ہے یہ بالقوام مہد ہے تاکہ جو ڈرائی لینڈز ہیں جو خشت زمین ہیں ان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی غربت اور جہالت کو دور کیا جاتے کہ پاکستان نے اس مہادے پر 1997 میں دس قط کیے تھے بیٹا یہ شارٹ پیشن کے نشان لگے میں ہیں ان کو بھی آپ سے لیجے گا اور یہ جو دو پروگرام بتائے ہیں بیٹا ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور یارت کرنا ہے